الحمدللہ وقفاء وصلاة والسلام على رسول اللہ قابل احترام پرسک اللہ بکویٹا کی صافی حضرات جمعیت اللہ اسلام کی اکابر اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے اس کی خلاف جمعیت اللہ اسلام عرصہ تقرباً چار سال سے ایک تحریک چلا رہی ہے جس کا آغاز ہم نے اکیلا ہی کیا تھا دو ہزار اٹارہ کی الیکشن کی دوسرے دن بعد یعنی اٹارہ میں الیکشن ہوا تھا اور دو دن بعد ہم نے اس ناروا عمل کی خلاف اس دوکہ بازی اور فراد پر مشتمل عمل کی خلاف قوم کے ساتھ دوکہ بازی کی خلاف تحریک کا آغاز کیا ہمارے قائد نے تاکہ قوم کو آئین کی مطابق قانون کی مطابق ووٹ ڈالنے کا حق مل سکے اور ان کی ووٹ پہ ان کی رائے پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے اور پھر اس تحریک نے مسلسل پندرہ میلین مارچ کی ہے تروٹ پاکستان جس میں قویٹا اور نصر آباد میں ہماری جو بلوستان کی صبح میں دونوں دو مارچ شامل تھے لورلائی اور اس کی بعد پھر کی عدت نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ایک آزادی مارچ کریں گے اس ناہل سیلیکٹڈ بد اخلاق غیر محضب حکومت کی خلاف اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا آزادی مارچ ہوا اور پورا پندرہ روز لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی عوام اسلام آباد میں احتجاج پہ رہے اور اس کی بعد پھر مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی اور جب سارے سیاسی جماعتیں قائل ہوئی کہ آپ کی تحریک درست ہے آپ کی بات درست ہے واقعیتاً دوہزار اٹھارہ میں الیکشن نہیں کچھ اور ہوا پھر ان کو ہمارے کیادت نے دعوت دی کہ جب بات ہمارے درست ہے تو آپ ہمارے صفو میں شامل ہوں اور اس طرح وہ ایک سپ میں کڑے ہو گئے اور پی ڈی ایم کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنا جس کی سربراہی ہماری کیادت کو ملی اور پھر مسلسل عرصہ ڈیٹھ سال سے پی ڈی ایم کی زیر اعتمام وہ اتجاجی تحریک جو ہم نے اکیلہ شروع کیا تھا پھر وہ پی ڈی ایم کی طرف سے چلتا رہا اور اس کو عوام کی برپور ہمایت اور تائید حاصل رہی اور پھر مشترکہ طور پر فیصلہ ہوا کہ اب ہم ایک اور مارچ کریں گے لیکن اس مارچ کا نام ہوگا مہنگائی مارچ چنانچہ اس کے لیے کیادت نے پی ڈی ایم کی کیادت نے تائیس مارچ کی تاریخ مقرر کی اور ساتھ میں اور بات چھیت بھی چلتی رہی اور طریقوں سے بھی حکومت کو رخصت کرنے کا اور اس ملک کی عوام کو اس حکومت سے نجات دلانے کی تدبیریں ہوتی رہی جس میں ایک افشن تحریک عدم اعتماد بھی تھا اور اس پر کیادت متفق ہوئی اور تحریک عدم اعتماد جمع ہوا تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کی بات اگر اسی ایسی لوگ ہوتے یا ان کی کوئی سیاسی تربیت ہوتی بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر ان کی کوئی اخلاقی تربیت ہوتی تو شاید یہ زبان اس طرح کا گفتگو جس کو دنیا کا کوئی محضب شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہے وہ انہوں نے شروع کی علنگی تحریک عدم اعتماد اس سے پہلے بھی آتی رہی صبح میں بھی آتی رہی بینظیر بٹو شہید کی خلابی تحریک عدم اعتماد آئی ایک قانون ہے ایک حق ہے اپوزوشن کا پارلیمان کا ایک پارلیمانی جنگ ہوتی ہے اس وقت بھی تحریک عدم اعتماد ہوا حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اپوزوشن نے ان کو رخصت کرنے کی کوشش کی دونوں طرف سے مہنہ تورجدجاد ہوا اور براخر تحریک عدم اعتماد اس وقت ناکام ہوئی بارہ وٹوں سے خیر خریاد تھی لیکن چون کی یہ نہ سیاسی لوگ ہیں نہ محضب لوگ ہیں نہ اخلاقیات کا ان کو کوئی علم ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ سیاسی راستے سے جمہوری جدوجہد سے جمہوری راستے سے ووٹ کے راستے سے حکومت میں آئے نہیں کسی اور راستے سے آئے تھے اس لئے ان کو ہر چیز عجوبہ لگتی ہے تحریک عدم اعتماد بھی ان کو عجوبہ لگا کبھی کچھ کہنے لگے کبھی کچھ کہنے لگے جو مومی آیا بولتے گئے اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم دس لاکھ لوگ ہی کٹا کریں گے کیوں ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے دس لاکھ لوگوں کو جمع کریں گے تاکہ ان زندہ ضمیر امینیس کو روک سکیں جو ہمارے خلاف ووٹ دیں گے اس طرح کی حالات نہ کبھی پیدا کی کسی نے نہ یہ کوئی سیاسی اور پارلیمانی روایہ تھا ہے کہ جی آپ اسین جلسہ رکھیں آپ جلسے ضرور کریں جائیں عوام میں جلسے کریں لیکن یہ کون سا طریقہ ہے بہرحال چونکہ ہمارا مہنگائی مارچ بہت پہلے کا فیصلہ تا کیا عدد کا اس لیے ہماری کی عدد نے بھی اس فیصلے کو عملی شکل دینے کیلئے اعلان کیا اور تئیس مارچ کو جس طرح ملک کی باقی صبحوں سے لوگ نکلیں گے ہر قصبے سے ہر شعر اور ہر ظلے سے اسی طرح ہم نے آج جمعہ علماء اسلام صبح بلوچستان کی مجلس عملہ کا اجلاس کیا صبحی امیر اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے حاضر اور شریک نہ ہو سکے باقی صبحی کی عدد نے اجلاس کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ کہ عدد کی آواز پر بلوچستان کی ہر ظلے سے ہزار ان لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے ان کی ہدایت کے مطابق یہ روانگی تئیس تاریخ کو ہوگی